تمہاری شہزادی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کا ارشادہ گرامی ہے شہزادی فرما رہی ہے جناب زہرہ تین چیزیں تمہاری اس دنیا میں مجھے بڑی پسند ہیں توجہ چاہتا ہوں بڑا عجیب مجھے تمہاری اس دنیا میں سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں پہلی چیز مجھے رسول کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے میں اپنے باپ کو بڑی غور سے دیکھتی ہوں میں اپنے باپ کو بڑی عزت سے دیکھتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اپنے باپ کو دیکھتی رہوں ایک چیز مجھے یہ پسند ہے دوسرا مسئلہ جو تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال اکھٹا کرنا نہ مجھے پسند ہے نہ علی کو پسند ہے مہمان کو واپس لوٹانا نہ مجھے پسند ہے نہ علی کو پسند ہے کسی غریب کی مدد نہ کرنا نہ مجھے پسند ہے نہ علی کو پسند ہے میں چاہتی ہوں والانفاق فی سبیل اللہ راہِ خدا میں سب سے زیادہ خرچ کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے خدا کی خصم اگر کوئی اور بیگم ہوتی ادھر علی ابن ابی طالب نے جنگ خیبر فتح کی مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ ضرور جواہرات اور سونا آیا اور اتنا سونا آیا اتنا سونا آیا سونا چاندی کہ خود صحابہ تعجب کر رہے تھے کہ اتنا خزانہ ہمارے پاس آ گیا ادھر زہرہ کو پتا چلا علی نے خیبر فتح کر لیا ہے اور مسلمانوں کو کافی سونا ملا ہے اور علی کی تلوار کی بدولت خیبر فتح ہوا ہے تو میری شہزادی نے ایک لسٹ تیار کر لی کہ جب میرے گھر سونا آئے گا تو فلا غریب کو اتنا دوں گی فلا مسکین کو اتنا دوں گی فلا بیما کو اتنا دوں گی اپنے لیے کچھ نہیں ہے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے ادھر میرا مولا آیا شہزادی نے پہلا سوال کیا علی ابن عبی طالب ابو الحسن بتائیے مسلمانوں کو کافی سونا ملا ہے آپ کو تو اور زیادہ ملا ہوگا چونکہ آپ کی وجہ سے خیبر فتح ہوا ہے تو ایک ملتبہ میرے مولا نے کہا نہیں زہرہ میں تو کچھ بھی لے کے نہیں آیا میرا تو ہاتھ خالی ہے کہ کہاں دے آئے کہاں میں تو غریبوں کو دے آیا مسکینوں کو دے آیا اسیروں کو دے آیا بیواؤں کو دے آیا جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو دے آیا کہاں میں بھی کوئی گھر کے لیے نہیں مانگ رہی تھی میں بھی ان مسکینوں کے لیے مانگ رہی تھی بعد روایات میں ہیں اب جو علی نے وہ لش دیکھی تو جناب زہرہ سے فرمایا جن جن کا نام آپ نے لکھاتا میں انہی کو دے کے آیا ہوں ایک سلوات بھیجنے محمد اور علی محمد پر جن جن کے نام آپ نے لکھے تھے میں انہی لوگوں کو دیکھا ہوں اما علم ہو تو ایسا ہو جیسا زہرہ اور علی کا تقوی ہو تو ایسا ہو جیسے زہرہ اور علی کا دین ہو تو ایسا ہو جیسے زہرہ اور علی کا مزاج ہو تو ایسا ہو جیسے زہرہ اور علی کا جب مزاج آپس میں اتنا زیادہ مل جائے تو نہ کائن جب ہی جھگڑا ہونے والا ہے نہ کبھی لڑائی ہونے والی ہے نہ کبھی اختلاف ہونے والا ہے یہ ہے زہرہ جو فرما رہی ہیں مجھے راہِ خدا میں خرچ کرنا بہت زیادہ پسند ہے